اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں ٹرکیش سپائسی چکن بنا رہی ہوں جس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میں نے ون کے جی چکن لیا ہے چکن کی ایکسٹر فیٹ کو ریموو کر لیں اور اسے اچھے سے واش کر لیں اس کے بعد اس میں کٹس لگا لیں تاکہ مسالہ چکن کے اندر تک ابزورب ہو جائے اپنے چکن کو میرینیٹ کریں گے جس کے لیے 1 ٹی سپون گارلٹ پیسٹ 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون سکر دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون کری پاوڈر 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون پپرکا پاوڈر 1 ٹی سپون چیلی فلیکس 1 ٹی سپون اوریگانو 3 ٹی سپون دہی 3 ٹی سپون دہی 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 اور سارے مسالہ کو چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارا مسالہ چکن میں اندر تک ابزورب ہو جائے اور مجھے اس چکن میں تھوڑا پپرکا پاوڈر کم لگ رہا تھا جس کے لیے میں نے 1 ٹی سپون پپرکا پاوڈر اور ڈال لیں اور ہاف ٹی سپون آل سپائسیز پاوڈر ڈال لیں اور آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اسے مرینیٹ کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں تاکہ سارا مسالہ اس کے اندر تک ابزورب ہو جائے اور اس کا اچھا سا فلیور نکل کے آئے اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اوبر نائٹ اس کو لگ مسالہ لگا کے رکھ دیں تو اس کا اور اچھا فلیور آئے گا چکن کو مرینیٹ ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اس کو کوک کریں گے پہ اس کو ہم نے کوک کرنے ٹو ٹی بل سپون آئل ڈالیں آئل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں چکن کے پیسیز رکھیں گے اور چکن کو آپ نے میڈیم لو ہیٹ پہ پنانا ہے اس کو فل ہیٹ پہ نہیں بنانا موسیقی اب ہم اس کو کور کر کے دس منٹ کے لئے پکنے دیں گے چکن کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور اسی طرح ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کی سائٹ چینج کرتے رہیں گے تاکہ چکن اچھے سے گریل ہو جائے چکن میں ایکسٹر پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ اپنے ہی پانی میں گل جاتا ہے اب ہم چکن کو چیک کریں گے ہمارا چکن اچھے سے گریل ہو چکا ہے اور اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اس چکن کو ہم رائس اور ویجیٹیبل کے ساتھ سرف کریں گے ویجیٹیبل میں نے ون ییلو ون ریڈ ون گریل بیل پیپر لیں گے ان کو ہم میڈیم سائز کیوگ میں کٹ لیں گے موسیقی 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 میں نے ہاف کے جی آلو لیئے ہیں میں آلو کو چھیل لوں گی آلو کو چھیلنے کے بعد میڈیم سائز کیوبز میں کاٹ لیں میں میڈیم سائز کی باول میں میرینیٹ کروں گی جس میں چکن کو میرینیٹ کیا تھا تاکہ چکن کا مسالہ ہے وہ اچھے سے لگ جائے اور اس کا ایک اچھا سا فلیور آئے اب میں میڈیٹیبل میں مسالے ڈالوں گی 1 تھرڈ ٹی سپون پپریکا پاورڈر 1 تھرڈ ٹی سپون چیلی فلیکس 1 تھرڈ ٹی سپون سالٹ اور نمک آپ اپنے ذائقے کے ساتھ سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم سب مسالوں کو اچھے سے ویجیٹیبل کے ساتھ میکس کر لیں گے موسیقی 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 ہم اپنی ویجیٹیبل سیم پین میں کوک کریں گے تاکہ چکن کا مسالہ ہے وہ ویجیٹیبل کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے موسیقی 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 بیل پپرز میں تھوڑا سا کرنچ رہنا چاہیے تاکہ اس کا اچھا سا فلیور آئے بیل پپرز کو نکالنے کے بعد میں آلو کو دم لگا دوں گی تاکہ وہ اچھے سے گل جائے میں آلو کو کور کر کے لو فلیم پر پکنے دوں گی تاکہ وہ اچھے سے گل جائے ہمارے آلو اچھے سے کھو چکے ہیں اور اب ہم اپنا فلیم بند کر دیں گے اس کے بعد ہم نے چاہوڑ کو کھو کرنے کی تیاری کریں گے میں نے دو کپ ترکیش رائس لیے یہ رائس باسپتی رائس سے تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سائز میں تھوڑا موٹے ہوتے ہیں لیکن فلیور میں بہت اچھے ہوتے ہیں ہم چاہوڑ کو اچھے سے بہش کر لیں گے بہش کرنے کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیں گے میں نے دو ٹیبل سپونڈ بٹر ڈال لیں اور ہمیں بٹر کو اچھے سے گھرم کر لیں گے بٹر میں چاول بڑے مزے کے بنتے ہیں اب ہم اس بٹر میں چاول کو ڈال کے تھوڑا فرائی کر لیں گے اب ہم اس میں چاول ڈال رہے ہیں ہم چاول کو اچھے سے بھون لیں گے اب چاول کو اچھے سے بھون لیں دو سے تین منٹ کے لیے چاول کو ڈال رہے ہیں ہم نے اپنے چاولوں میں آدھا چمچ نمک ڈال رہے ہیں اور اس کو بھوننے کے بعد چار کپ یخنی ڈال کے پکنے کے لیے رہ دیا ہے اگر آپ کے پاس یخنی نہیں تو آپ اس میں چکن کیوب بھی ڈال سکتے ہیں ہمارے چاول آل موسٹ کوک ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے ہلائیں گے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دم پر لگا دیں گے اس کو زیادہ دم لگانے کی ضرورت نہیں پانچ سے چھے منٹ میں یہ چاول بلکل تیار ہو جائیں گے اور اب ہم چکن کو رائیس اور ویجیٹیبل کے ساتھ سرف کریں گے موسیقا موسیقا موسیقی